اسلام علیکم ویورز میں ہوں ڈاکٹر یوسف آج ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے نائٹ فال ویڈ ٹریم یا احتلام یہ کیوں ہوتا ہے کیا یہ بیماری ہے یہ نارمل کتنے دنوں میں کتنی بار ہونا چاہیے اور اگر زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کا کیا علاج ہے تو ڈیٹیل سے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاتا ہوں نارمل روٹین میں اگر آپ کو احتلام ہوتا ہے تو مہینے میں دو سے تین بار ہو تو یہ نارمل ہوتا ہے یا تین ہفتے میں ایک بار ہو یا دو بار ہو یہ بھی نارمل ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس کچھ ایسے کیسز آتے ہیں جن کو ڈیلی بیسز پہ یہ مسئلہ بنتا ہے اور کچھ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہفتے میں دو سے تین بار بھی ہوتا ہے یہ کیوں ہوتا ہے کیا وجہ ہے اس کی جن کو روزانہ ہوتا ہے یا ہفتے میں دو تین بار ہوتا ہے جو مہینے میں دو سے تین بار ہوتا ہے وہ تو نارمل روٹین میں اس کی جو ہے نیچرلی یہ چیز ہے کیونکہ آپ جب بھی انسان میں جو انسان کے اللہ نے کیپیسٹی رکھی ہے جب وہ چیز فل ہو جاتی ہے وہ آرگن فل ہو جاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس نے آور فلو کرنا ہے جس طرح ہم کلاس میں پانی ڈالیں گے جتنے اس میں کیپیسٹی ہوگی اس کے بعد جو زیادہ پانی ہوگا آور فلو ہو جائے گا دیچے گر جائے گا اسی طرح انسان میں بھی اپنی اس کے آرگن میں کیپیسٹی ہے کہ اس پرمز جو ہیں وہاں سٹور ہوتے جاتے ہیں ہوتے جاتے ہیں جب اس کی لیمٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو آور فلو کر جاتا ہے یہ تو بات سمجھا گیا آپ کو اب بھی آتے ہیں ایسے مریض جن کو ڈیری بیسٹ پہ ہوتا ہے یا ہفتے میں دو تین بار ہوتا ہے وہ کیا ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کر ہے وہ ان کو جریان بولتے ہیں تو ایسے یہ وہ مریض ہیں ایسے مریضوں کی یہ مسئلہ بنتا ہے جو خاص طور پر سیکسیل کانٹیکٹ دیکھتے ہیں ویڈیو ایسی دیکھتے ہیں آپس میں گپ شپ ایسی لگاتے ہیں چاہے وہ پیکج لگا کے موبائل پر کسی سے باتیں کریں یا رات کو یا دن کو موبائل پر ایسا کانٹیکٹ دیکھیں جس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی ان کا مائنڈ سے ٹوئنٹی فور ہواس ایک کی طرف جاتا ہے سیکسیل کانٹیکٹ کی طرف تو ان کو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میں اب یہ آپ کو واضح تو رہی کر سکتا لیکن انگلش میں آپ کو بتا سکتا ہوں جو مطلب ہے کہ ہینڈ پریکٹس کو کہتے ہیں اگر وہ ایسے پیشنٹ ہیں ایسے لڑکے ہیں جو کرتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ ویک ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی یہ ایشیو بہت زیادہ بنتا ہے اور زیادہ جو گرم مرچ مسارے والے چیزیں کھاتے ہیں ان کو بھی یہ مسئلہ بہت زیادہ بن جاتا ہے تو جریان کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں اس کو دن با دن وہ ویک ہوتا جائے گا دن با دن اس کے کمر میں بھی درد ہوگا پٹھے بھی ویک ہوتے جائیں گے اس کے جو مردانہ کمزوری ہے وہ دن با دن بڑھتے جائے گی آخر کار یہاں تک آ جائے گا کہ وہ انفرٹیلٹی میں چلا جائے گا یعنی شادی کے بعد اس کو جو ہے نامردگی بھی ہم ظاہر کر سکتے ہیں انکلیشن میں چلا جاتا ہے ایسے لڑکے ایسے جوان جو ایسے کام کرتے ہیں تو میری ان سے گزارش ہے کہ ایسے چیزوں سے آپ گریز کریں ایسے نہ ہو کہ نیکسٹ آپ کی لائف جو سٹارٹ ہونے والی ہے وائف کے ساتھ کہ وہ آپ کی خراب ہو پھر آپ ڈاکٹروں کی طرح بھاگتے توڑتے رہیں تو پلیز خود کو کنٹرول رکھو ایسے چیزیں مت دیکھو اور ایسی خوراکیں مت کھاؤ اور ایسے کام مت کرو جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ بنیں تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو کرنیلی میرے چینل کو لائٹ کرو ویڈیو کو سبسکرائب کرو اور زیادہ زیادہ ویڈیو کو شیئر کرو اگر کوئی بھی آپ کو کوسٹن ہو اس کے بارے میں اس ٹاپک کے بارے میں تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے کا اللہ حافظ